پاکستان مولک بار میں کرونا وائرس سے ایک دن میں اٹھاون افراد جان بھاگ ہو گئے جبکہ اب تک مجموعی طور پر نو ہزار سے زائد افراد اس جان لے وابا کے باعث زندگی کی بازی ہار چکے ہیں کرونا وائرس کے مطابق مکمل تفصیل جان لے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ کی انٹی کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو باوقت مل سکیں اب بات کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ نیشنل کمانڈ این اپنیشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران تیتیس ہزار دو سو ستر کرونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں جس کے بعد مجموعی کورڈ نائنٹین کی وطداد پین سٹھ لاکھ ستاون ہزار ایک سو بارہ ہو گئی ہے اب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے مریضوں کی تداد کتنی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران مولک بر میں مزید ایک ہزار آٹھ سو تریپن مصبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس دوران پاکستان میں کرونا کے مصدقہ مریض کی تداد چار لاکھ اکتر ہزار تین سو پین تیس ہو گئی ہے اور سرکاری اداد و شمار کے مطابق سزار چوبیس اور پنجاب میں ایک لاکھ پین تیس ہزار چھ سو پین سٹھ اس کے ساتھ خیبر پختون خامس تونجہ ہزار دو سو پندرہ سلامباد میں سنتیس ہزار ایک سو سترہ پلوچستان میں اٹھارہ ہزار پجیتر ازاز کشمیر میں آٹھ ہزار ایک سو بہترہ گلگت بلترستان میں چار ہزار آٹھ سبچاس افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو گئی ہے اب بات کرتے ہیں کرونا کے فعل مریضوں کی تداد سرکاری اداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک میں پورے ملک پاکستان میں کرونا کے فعل مریضوں کی تداد انتالیس ہزار تین سو انتی ہو گئی ہے جبکہ دو ہزار دو سو بیاسی مریضوں کی حالت تفشیش ناک ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پورے پاکستان میں کرونا سے جانباک ہونے والے افراد کی تداد کتنی ہو گئی جزشتہ چوبیس گھنٹے گدار ملک بار میں کرونا سے مزید اٹھاون افراد یعنی 58 افراد جانباک ہو گئے جس کے بعد اب اس وبا سے جانباک ہونے والے افراد کی تداد مجموعی طور پر نو ہزار آٹھ سو چہتر ہو گئی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ صحت یاب مریضوں کی تداد کیا ہے پاکستان کے اندر صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تداد ان سی او سی کے مطابق کرونا سے ایک دن میں ایک ہزار چھے سو تر تالیس مریض صحت یاب ہوئے جس کے بعد صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تداد چار لاکھ بائیس ہزار ایک سو بتیس ہو گئی اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کرونا وائرس کی حفاظی تدابیر کیا ہے کہ کس طرح سے کرونا وائرس کو کرونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے ان حفاظی تدابیر کو اپناتے ہوئے ہم کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں کرونا وائرس کے خلاف یہی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے اس وبا کے خلاف جنگ جتنا آسانی ہو سکتا ہے صبح کا کچھ وقت دوب میں گزارنا چاہیے کمروں کو بند کر کے نہ بینٹھیں بلکہ دروازے کھڑکیاں کھول دیں اور بلکہ دوب وغیرہ کو کمرے میں داخل ہونے دیں ہوا کا غزر ہونے دیں اس جگر پر کھڑا ہونا چاہیے جہاں پر سورج کی شوائن ڈریکٹ آپ پر افیکٹ کریں اور کوشش کریں کہ کمرے کے اندر پنکے کی ہواز جو ہے وہ آپ لیں پانی گرم استعمال کریں آپ کو بتا دیں کہ کرونا وائرس سب سے پہلے گلے میں انفیکشن کرتا ہے سب سے پہلے اس کا اثر گلے میں ہوتا ہے اور وہاں سے یہ پھپڑوں تک پہنچتا ہے اگر ہم گرم پانی استعمال کریں گے تو یہ پھپڑوں سے ہمارے میدے تک چلا جائے گا جہاں سے یہ خرج ہو سکتا ہے ناکارہ ہو جائے گا اس کے بعد یہ کچھ نہیں کر سکتا سب سے پہلے یہ اپنے گلے پر افیکٹ کرتا ہے اس کے بعد پھپڑوں میں اگر ہم پانی گرم استعمال کریں گے اس کی وجہ سے ہم اگر افیکٹ ہیں بھی اس سے تو ہم بچ سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی کرونا وائرس کے مطلق ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک شیئر لازمی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں